بولی ووڈ میں مدوالا کو ایک ایسی اونیتری گروپ میں یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی دلکس اداؤں اور دمدار اونیے سے لگ بگ چار دسکوں تک درسکوں کو منتر مقت کیا مدوالا کا اصلی نام ممتاز بیگم دیل بھی تھا ان کا جنم دلی میں چودہ فروری 1933 کو ہوا تھا مدوالا کے پتا عطا اللہ خان تک سا چلایا کرتے تھے تب ہی ان کی ملاقات ایک بھوست وقتہ قسمیر والے باہوا سے ہوئی جنہوں نے بھوست واری کی کہ مدوالا بڑی ہو کر بہت سورت پائیں گے اس بھوست واری کو عطا اللہ خان نے گمبیر تاثر لیا اور وہ مدوالا کو لے کر ممبئی آگئے سال 1942 میں مدوالا کو بطور بال کلاکار بیوی ممتاز کے نام سے فلم بسند میں کام کرنے کا موقع ملا بیوی ممتاز کے سندر سے اونیتری دیپ کا رہنی کافی مقد ہو گئی اور انہوں نے ان کا نام مدوالا رکھ دیا انہوں نے مدوالا سے بومبے ٹاکیز کی فلم جوار بھاٹا میں دلیپ کمار کے ساتھ کام کرنے کی پیس کس بھی کر دی لیکن مدوالا اس فلم میں کسی کارل کام نہیں کر سکی مدوالا کو فلم اونیتری کی روپ میں پہنچا نرماتا نردیسک کیدار سرما کی سال 1947 میں ریلیز فلم نیل کمل سے ملی اس فلم میں ان کے اونیتا تھے راج کپور نیل کمل بطور اونیتا راج کپور کی پہلی فلم تھی بھلے ہی فلم نیل کمل سفل نہیں رہی لیکن اس سے مدوالا نے بطور اب نیتری اپنے سینے کیریئر کی شروعات کر دی سال 1949 تک مدوالا کے کئی فلمیں پردرست ہوئیں لیکن ان سے انہیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا سال 1949 میں بومبے ٹاکیز کے بینر تلے ونی نرماتا اسو کمار کی فلم پہل مدوالا کے سینے کیریئر میں مہتپور فلم ثابت ہوئی رہیس اور رومانچ سے بربور یہ فلم سپر ہٹ رہی اور اسی کے ساتھ بولی ووڈ میں ہورر اور سسپنس فلموں کی نرمان کا سلسلہ چل پڑا اس کے بعد فلم ہاگڑا بریج میں مدوالا نے کلپ ڈانسر کی سٹیک بھومکہ ادا کر کے درسکوں کا من مو لیا اس کے ساتھ ہی سال 1948 میں یہ ریلیز فلم چلتی کا نام گاڑی میں انہوں نے اپنے ابنے سے درسکوں کو ہساتے ہساتے لوٹ پوٹ کر دیا مدوالا کے سنے کیریئر میں ان کی جوڑی ابنیتہ دلیب کمار کے ساتھ کافی پسند کی گئی بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور میں پہلے دلیب کمار کے ساتھ نائکہ کی بھومکہ کے لیے مدوالا کا چین کیا گیا اور ممبئی میں ہی اس فلم کی سوٹنگ کی جانی تھی لیکن بعد میں فلم کے نرواتہ کو لگا کہ اس کی سوٹنگ بھوپال میں بھی جروری ہے مدوالا کے پتا عطا اللہ کان نے بیٹی کو ممبئی سے باہر جانے کی اجازت سے انکار کر دیا ان کی پتا عقل لگا کہ ممبئی سے باہر جانے پر مدوالا اور دلیب کمار کے بیچ پیار پروان چڑے گا اور وہ اس کے لیے راضی نہیں تھے بعد میں بی آر چوپڑا کو مدوالا کی جگہ بیجنتی مالا کو لینا پڑا عطا اللہ کان بعد میں اس معاملے کو عدالت میں لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے مدوالا کو دلیب کمار کے ساتھ کام کرنے سے بھی منع کر دیا یہی سے دلیب کمار اور مدوالا کی جوڑی الگ ہو گئی سال انیس سو پچاس کے دسک میں سواست پرچھڑ کے دوران مدوالا کو احساس ہوا کہ وہ ہردے کی بیماری سے گرست ہو چکی ہیں اس دوران ان کی کئی فلمیں نرمان کے دور میں تھیں مدوالا کو لگا کہ ید ان کی بیماری کے بارے میں فلم انڈسٹری کو پتا چل جائے گا تو اس سے فلم نرمانہ کو نقصان ہوگا اس لیے انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی ان دنوں مدوالا کے آصف کی فلم مغلے آجم کی سوٹنگ میں بیست تھی مدوالا کی طبیعت کافی خراب رہا کرتی تھی مدوالا اپنی نفاست اور نجاکت کو قائم رکھنے کے لیے گھر میں ابلے پانی کے سوائے کچھ نہیں پیتی تھی انہیں جیسل میر کے ریگستان میں کوئے اور پوکرے کا گندہ پانی تک پینا پڑا مدوالا کے سریر پر اصلی لوئے کی جنجیر بھی لا دی گئی لیکن انہیں اپ تک نہیں کی اور فلم کی سوٹنگ جاری رکھی مدوالا کا ماننا تھا کہ انارکلی کے کردار کو نوانے کا موقع بار بار نہیں ملتا اس کے بعد سال انیس سو ساٹھ میں جب مغلے آجم ریلیز ہوئی تو فلم میں مدوالا کے اپنے سے درسک مقد ہو گئے حالانکہ بد قسمتی سے اس فلم کے لیے مدوالا کو سروس رسٹ اپنی تری کا فلم فیر پرسکار نہیں ملا لیکن سنید درسک آج بھی ایسا مانتے ہیں کہ مدوالا اس بار اس فلم فیر پرسکار کی حق تار تھی انیس سو ساٹھ کے دسک میں مدوالا نے فلموں میں کام کرنا کافی کم کر دیا چلتی کا نام گھاڑی اور جھمرو کے درمار کے دوران ہی مدوالا اور کسور کمار کے بیچ کافی قریبیاں بڑھ گئی تھی مدوالا کے پتا نے کسور کمار کو سوچت کیا کہ مدوالا علاج کے لیے لندن جا رہی ہے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد ہی ان سے سادھی کر پائیں گی لیکن مدوالا کو احساس ہوا کہ لندن میں آپریزن ہونے کے بعد وہ جندہ نہیں رہ پائے اور یہ بات انہوں نے کسور کمار کو بتائی اس کے بعد مدوالا کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے کسور کمار نے مدوالا سے سادھی کر لی سادھی کے بعد مدوالا کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی حالانکہ اس بیچ ان کی پاسپورٹ، جھمرو، بائی فرینڈ، ہاپ ٹکٹ اور سرابی جیسی کچھ فلمیں ریلیج ہوئیں سال 1964 میں ایک بار پھر مدوالا نے فلم انڈسٹری بھی اور رکھ کیا لیکن فلم چالاک کے پہلے دن کی سوٹنگ میں مدوالا بے ہو سو گئی اور بعد میں یہ فلم بند کر دینی پڑی اپنی دلکس اداوں سے درسکوں کے دل میں خاص پہچان بنانے والی مدوالا تیس فروری 1969 کو اس دنیا کو الویدہ کہ گئی موسیقی